موسیقی ہلو ایوری باڈی ویلکم تو ایس تی ای کچن آج ہم بنانے والے ہیں خیمے کی کرسپی نان میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو آپ لائک بٹن یہ رہے خیمے نان کے انگریڈینٹس 250 گرام خیمہ 1 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ 1 ٹیبل سپون اویل 1 بیگ چوبڈ این 2 کپس مایدہ ریڈ چیلی پاوڈر 1 سپون سالٹو ٹیسٹ دھنیا پاوڈر 1 سپون حلدی 1 سپون گرام مسالا پاوڈر 1 پینچ کوریانڈر لیف اب ہم نان کی سٹفنگ ایٹ کریں گے 1 سپون اویل اس کو ہلکا سا گرام کریں گے اب ہم اس میں چوبڈ اونین دالیں گے اس کو سوڑا مکس کریں گے سوڑا مکس کریں گے میں صرف 1 سپون اویل یوز کر رہی ہوں ورنہ نان اویلی ہو جائے گی اس کو ہلکے سے براؤن کریں گے اب ہم 1 سپون جنجر گالک پیسٹ سوڑا مکس کریں گے اس کو تھوڑا مکس کریں گے اب ہم سوڑ ٹو ٹیس سوادھم سارا پیس کریں گے مرم مرم خیمہ خیما مطن خیما اکٹھی پریٹے کو مکس کریں اب ہم رچھیڈی پاؤڑر ایٹ کریں گے 1 سپون ہلتی پاؤڑر دھنیا پاؤڑر گرم مسالہ پاؤڑر ہم نے سارے پاؤڑر ڈرائی پاؤڑر ڈال کے اس میں مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے میں یہاں پہ فلیم تھوڑا سلو رکھی ہوں تاکہ یہ جلنا جائے ہرکا سا فلیم رکھنا 5-10 منٹس اب ہم پکنے کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں کھیما اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں کوریانڈر لیوز یا کورتھی میں اٹ کریں گے اس کو تھوڑی در پکا کے تھنڈے کے لئے رکھ دیں گے ہماری سٹاپنگ ریڈی ہے اب ہم آٹیں کو گون لیں گے اویل تھوڑا پانی تھوڑا پانی پانی اٹ کر لیجئے ہم کو ایک دو بنانا ہے یہ دو بن چکا ہے اب ہم 10 منٹس کے لئے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ریسٹ ہونے کے بعد ہمارا ڈو اچھی طریقے سے بن چکا ہے اب ہم اس کو راؤنڈ بیل لیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں کے میں یہاں پہ دو بنا کے رکھی ہوں یہ بیس کے لئے یہ ٹاپ کے لئے یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہے کیونکہ یہ بیس آئے گا یہ ٹاپ میں آئے گا اس کو ہم ہلکا سے سیک لیں گے صرف اس کو سیکیں گے جو اوپر آتا ہے فرنس آپ یاد رکھیں بیس کو نہیں سیکیں گے ہم یہ اوپر تھوڑا سیسیمی سید سپریٹ کر دیں گے ہم یعنی کی تل یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو چاہیے تو دال سکتے ہیں ورنہ کوئی اب ہم اس کو ہلکا سا سیک لیں گے توا یہاں پہ گرم ہو چکا ہے یہ ٹاپ میں نے ایڈ کر دیا ہے سلو فلیم پہ بہت کم سیکیں گے ہم زیادہ نہیں اب ہم اس کو فلپ کریں گے دوسری طرف بھی تھوڑا سیک لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ نہیں کر رہی ہوں صرف تھوڑا اب ہم نان کی سٹفنگ کر دیں گے یہ بیس ہے اس کے اوپر میں کھیما ڈال رہی ہوں اب ہم کھیمے کو سپریٹ کر دیں گے اس میں اس کو اچھی طریقے سے ساری طرف سے سپریٹ کر کے رکھ دیں گے سپریٹ کر دیں گے تھوڑا سائیڈ میں سپیس رکھیں گے کیونکہ ہم کو اس کے اوپر دوسرا اس طریقے سے سپریٹ کر دیں گے تھوڑا سائیڈ میں سپیس رکھیں گیا تاکہ ہم کو فولڈنگ میں اچھا ضرور یہ ہو جائے گا اب ہم ٹاپ رکھیں گے اس کو رکھ کے تھوڑا پانی میں انگلی ڈپ کر کے پانی لگا کے اس طریقے سے فولڈ کریں گے اس طریقے سے پانی لگا لگا کر فولڈ کرنا تاکہ یہ اچھی طریقے سے دونوں چپک جائے اس طریقے سے سارے نان کو فولڈ کر دیں گے اب ہم تھوڑا اویل ڈال کے تاوے پہ تھوڑا سیکیں گے اس کو سپریٹ کریں گے تاکہ یہ چپک نہ جائے میں یہاں پہ نون سٹک تاوہ یوز کر رہی ہوں اب ہم اس کو ہم صرف ہلکا سا سیک لیں گے اب ہم اس کو فلپ کریں گے صرف ہلکا ہلکا سیکیں گے دونوں طرف اوپر اور نیچے میں اس کو دونوں طرف سے سیک لیا ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے لاسٹ سٹپ ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اویل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں نان ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے ہم اس کو اب ہم فلپ کریں گے موسیقی 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 دیکھیں فلپ کرنے کے بااد یہ اچھا روزت ہوکے یہ ہمارا ڈیفرنس سٹائل ہے فرائی کر کے تاکہ یہ اچھی طریقے سے کرسپ آ جائے گا نان میں اب ہم اس کو کار دیں گے موسیقی 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 موسیقی